نمسکار کیسے ہیں آپ لوگ میں آتنگباد کو الگ الگ آدھاروں پر پریواسط کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں لیکن کوئی سٹیق پریواسط بھارت میں تو فیلحال اس کی نہیں ہے تو کیا پریورتن ہو رہا ہے اور آتنگباد اب کس نجریے سے دیکھا جائے گا آتنگباد کیا ہوگا اس پوری بات کو اس ویڈیو کی انترکت جانیں گے ویسے ان قانون میں اور بہت سارے پریورتن کیے گئے ہیں آگے کی کسی اپیسوڈ میں ان پریورتنوں پر بھی ہم بات کریں گے مرہو اوم پانڈے آپ کا دائش آپ کا دوست چلیے شروع کرتے ہیں اس اپیسوڈ کو اور دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے ایک جولائی سے تین نئے کرمینل لاغ لاغو ہونے جا رہے ہیں یہ قانون IPC, CRPC اور انڈیل ایویڈنس ایکٹ کی جگہ لینے والے ہیں اور اس میں آتنگباد کو بھی پریواسط کرنے کا کام کیا گیا ہے تو آتنگباد کی جو پریواسط اس میں دی جائے گی وہ کہاں پر دی جائے گی سب سے پہلے ان نئے قانونوں کا پریچے اگر ہم دیکھیں تو ایک قانون ہے جس کو ہم کہیں گے بھارتیہ نیائے سہیتہ جو ہمارا انڈیان پینل کوڈ تھا IPC اس کے ستھان پر سنگٹیت اپراد اور آتنگباد کی پریواسط اس میں جب اس کو لاغو کیا جائے گا تو آپ کو مل جائے گی کیونکہ IPC میں یہ نہیں تھا اور IPC کی جگہ اب آ رہا ہے بھارتیہ نیائے سہیتہ تو IPC کی جگہ بھارتیہ نیائے سہیتہ آ رہی ہے اس میں آتنگباد کو پریواسط کیا جائے گا دوسرا ہے CRPC Criminal Procedure Code بھارتیہ ناغرک سرچھا سہیتہ اس کا اس تھان لینے والی ہے 2023 میں ہی اس سے سمبند میں جو قانون ہے وہ پاس ہو چکا ہے بن چکا ہے اب اس کو ایک جولائی 2014 سے لاغو ہونا ہے اور تیسرا ہے Indian Evidence Act اس کی جگہ پر بھارتیہ ساچ سہیتہ آ جائے گی یعنی اب جو قانون ہوں گے بھارتیہ نیائے سہیتہ بھارتیہ ناغرک سرچھا سہیتہ اور بھارتیہ ساچ سہیتہ کے نام سے جانے جائے گی اب آتنگباد کو اس میں کیسے پریباسط کیا جائے گا ابھی تک آپ کہتے تھے کسی کو ڈرانا دھمکانا اور اس سے اللہ خل کوئی کام کرانا اور دباؤ میں کوئی کام کرانا ایسی گرد بھی آتنگباد کہلاتی تھی راشتیہ سرچھا اگر بھارت کی ایکتہ اکھنڈتہ اور سرچھا کو کوئی خطرے میں ڈال رہا ہے تو اس پشت طور پر یہاں پر بات کی گئی ہے کہ اس کو ہم آتنگباد کہیں گے یعنی جہاں بھارت کی راشتیہ سرچھا خطرے میں آئے گی ایکتہ اکھنڈتہ اور سرچھا خطرے میں آئے گی اس کو ہم آتنگباد کہہ دیں گے عام جنتا ہو یا اس کی کسی ایک ورگ کو درانا جو درانے والی بات ہے اگر کسی کو درانا کے دھمکا کے اور سارجمریک بیوستہ کو اگر بگاڑنے کا کام کیا جائے گا تو اس کو بھی آتنگباد کی سریلی میں رکھا جائے گا تو آتنگباد کی نئی پریباسہ ایسے دی جائے گی جالی مدرہ کی اگر بات کی جائے تو چاہے جالی نوٹوں یا سکھوں اس کی اگر تذکری کوئی کرے گا اس کو چلانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی آتنگباد کی گتویدیوں میں سامل ہوگا اگر آپ کہیں سے بھی کسی بھی ویقتی کو ان گتویدیوں میں لپت پاتے ہیں تو آپ اس کی سکایت کر سکتے ہیں اور وہ آتنگباد میں سامل کیا جائے گا کسی سرکاری افسر کے خلاب بل کا استعمال کرنا بھی آتنگبادی گتویدیوں میں سامل ہوگا آفیسرز کو اگر آپ بل پوروک کسی بھی طریقے سے پربابت کرنے کے لئے کسی بھی چاہے وہ یوجنا ہو یا پھر کوئی نرڑے ہو چاہے جج ہو یا عدھکاری ہو ان پر اگر آپ دباؤ ڈال رہے ہیں تو وہ بھی آتنگبادی گتویدیوں میں سامل کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی بم بھی سپورٹ کرتا ہے کسی کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے یا اس کو چوٹ پہنچاتا ہے چوٹ لگتی ہے اس کو تو چاہے موت ہو اور چاہے چوٹ ہو دونوں استطیقوں میں بم بھی سپورٹ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ تیرریسٹ ہوگا کرنے والا اور یہ تیرریزم مانا جائے گا آتنگباد مانا جائے گا جائیوک حملے اگر ہوتے ہیں بائیولاجیکل ہتھیاروں سے اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس کو بھی آتنگباد مانا جائے گا کیونکہ یہ بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں یہ ساری پریباسائیں اس میں کہی گئی ہیں ریڈیو ایکٹیو حملے کو بھی ایسے پدارتوں کا استعمال اگر حملے کے طور پر کیا جاتا ہے تو اس کو بھی آتنگباد کی سرینی میں رکھنے کی بات کی گئی ہے اس کے علاوہ دیش کے اندر استعمال سرکاری سمپتی کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ آتنگباد کی سرینی میں آئے گا اگر بیدیشی سمپتی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے بیدیش میں استعمال بھارتی سمپتی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ آتنگباد کی سرینی میں آئے گا آتنگباد بہت بیعپک سبد اب ہو گیا ہے آتنگباد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بم پھوڑا ہی جائے اگر ادھکاری کو درائی دھمکایا جا رہا ہے کسی بھی سارجبینی سمپتی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو سب وہ آتنکواد کی سمیلی میں آ رہا ہے آتنکی سمپتی کا اپیو کسی سمپتی کے آتنکی گدیفت سے جڑے ہونے کی جانکاری ہونا جانکاری کے باوجود اس سمپتی پر کبجہ رکھنا اور ایسا کرنا بھی آتنکوادی کرت مانا جائے گا اگر وہ جانکاری ہے کہ یہ آتنکوادی گدیفت سے جڑا ہوا ہے اور اس سے ہم سمپتی رکھ رہے ہیں جانکاری کے باوجود اس سمپتی پر ہم نے کبجہ کر رکھا ہے یا کسی نے کبجہ کر رکھا ہے کوئی وہ جمین ہے بھارت سرکار کی اس پر کسی گروپ نے کبجہ کر رکھا ہے تو یہ ساری گدیفتیاں آتنکواد کی سرینی میں مانی جائیں گے اپہران اور حراسط اس کی اگر ہم بات کریں تو سرکار کو پرحاویت کرنے کے لیے کسی بھی ویکٹی کا اگر اپہران کر دیا جیسے ہائزیک کیا جاتا ہے ویمان کو ہائزیک کر لیا جاتا ہے بہت سارے اور بڑے بڑے نیتاؤں کو کئی بار بندی بنا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب ان آتنکوادی کو چھوڑو ان آتنکوادیوں کو چھوڑو تب ہم مانیں گے نہیں تو پھر بسپورٹ کر دیں گے تو اس کو بھی آتنکواد کی سرینی میں رکھا جائے گا کسی ویکٹی کو عوید روپ سے حراست میں رکھنا یہ بھی آتنکواد کی سرینی میں آئے گا اور یہ دونوں قرط آتنکوادی گدویتی کے روپ میں اب سامل کیے گئے ہیں پہلے ان کے بارے میں کوئی اسپشٹ طور پر پریبھاسہ نہیں دی گئی تھی اب بات کرتے ہیں کہ پہلے کون سا کانون تھا لیکن اس کے پہلے ہم جانے کہ آتنکوادی قرطیوں کے لیے جو سجا ہے اس کا کیا پراؤدھان کیا گیا ہے اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو سجائے موت یا عمر قید سامنے والے کو ملے گی جو بھی آتنکوادی گدویتیوں میں سامل ہوگا اگر کوئی ساجس یا مدد کرتا ہے تو کم سے کم پانچ سال کی سجا اس کو ہوگی یا عمر قید بھی اس کو ہو سکتی ہے پہلے کی سجا اس میں نہیں ہوگی عدیقتم عمر قید کا پراؤدھان اس کے انترگت کیا گیا ہے یعنی اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے آتنکوادی گدویتی کے تحت تو اور اگر اس میں ساجس میں آتنکوادی ساجس میں آتنکوادیوں کی کوئی مدد کرتا ہے تو سجا کیا ہوگی اور آتنکی سنگٹھن سے اگر آپ کا جڑاؤ ہے تو عمر قید تک سجا ہو سکتی ہے آتنکوادیوں کو چھپانے کے بارے میں بھی اس پشت طور پر اس میں بات کی گئی ہے آتنکی گدویتی کرنے والے ویکتی کو جان بوجھ کر اگر آپ چھپا رہے ہیں تو آپ بھی آتنکی کہلائیں گے ایسے ویکتی کو چھپانے کے اگر آپ کوسس کر رہے ہیں تب بھی آپ اپرادی مانے جائیں گے اور تین سال سے لے کر عمر قید تک کی سجا ہو سکتی ہے اگر کوئی ویکتی اس میں سامل ہوگا میں نے کہا کہ پہلے جو کانون تھا کس کانون کے آدھار پر ہم آتنکواد کو پریباسط کرتے تھے جس میں ہم اس پشت پریباسط نہیں دے پا رہے تھے وہ تھا ہمارا UAPA Unlawful Activity Prevention Act یہ 1960 میں لائے گیا تھا ابھی تک UAPA میں کئی بار سمجھ سمجھ پر سنسودھن ہوئے ہیں کئی بار سنسودھن کرنے کے باوجود بھی اس میں ابھی تک کوئی آتنکواد کی پریباسط ہم نہیں دے پائے تھے ابھی جو نیا کانون لائے گیا ہے یہ UAPA کو یعنی کہ Unlawful Activity Prevention Act کو ہٹا نہیں رہا ہے بلکہ اس کے پورک کے طور پر کاری کر رہا ہے UAPA کے تحت آتنکوادی کرتے کہ اگر ہم بات کریں تو یہ بات اس میں کہی گئی تھی کہ اگر راشتی اکھنڈتا یا سمپربتا کو خطرہ ہو کسی کرتی سے راشتی سمپتی کا نقصان ہو اور سیوہ بادھت ہو تو اس کو ہم جروری سیوہوں کو اگر کوئی بادھت کرتا ہے تو ان ساری گدھوڑیوں کو ہم آتنکواد کی سرینی میں رکھ سکتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ بیعاپک پریباسط اب دی گئی ہے جو نیا کانون ایک جولائی دوہزار چوبیس سے لاغو ہونے جا رہا ہے تو اب زیادہ بیعاپک پریباسط ہے یعنی کہ لوگوں کے اوپر سکنجہ کسنا لوگوں کو کاریوائی کے تحت لانا لوگوں کو سجا دینا اب آسان ہوگا UAPA کی جو سکتیاں تھی سرکار کسی بیکٹی سنگٹھنیا سنسطح کو آتنگوادی گھوشت کر سکتی تھی تو ابھی بھی گھوشت کر پائے گی کیونکہ نئے کانون اس کو ریپلیس نہیں کر رہے ہیں اس میں پورک کا کام کر رہے ہیں آتنگوادی گھوشت اکائی کی سمپتی جت کی جا سکتی ہے اس کو جت کرنے کے بعد میں سرکار اس پر کاریوائی کر سکتی ہے UAPA کی ایک دھارہ سولہ ہے اس میں مرتدند عمرقید اور جربانے کا پراؤدھان تھا جو اب بھی جاری رہے گا آتنگوادی کرپ میں کسی کی موت ہونے پر فانسی کی سجا کئی بار سجائیں دی جاتی ہیں آپ نے دیکھا بھی ہے فانسی کی بکلپ کے روپ میں عمرقید کی سجا اور مرتدند یا عمرقید کے ساتھ میں جربانہ بھی لگایا جا سکتا ہے جو نیا کانون ہے UAPA کے بارے میں اگر اس کو ہم ریلیٹ کریں تو کیا کرے گا تو یہ پورک کانون ہوگا یعنی کہ UAPA کو پرتیستھاپیت نہیں کرے گا اس کے پورک کے طور پر کاری کرے گا دونوں کانون ساتھ ساتھ کام کریں گے یعنی UAPA کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اس میں لاغو رہیں گی اور آتنگواد سے نپٹنے کے لیے اب ادھیک بیعاپک کوریج ہوگا بیعاپک کانونی ڈھاچہ ہوگا اور اس سے نپٹنا اب آسان ہوگا اس میں بیدیشی سمپتی کی سرچہ کی بیواد کی گئی ہے اگر بیدیش میں بھارتی دوسع واسو پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کو بھی آتنگواد مانا جائے گا اور بیدیش میں بھارت کی انلی سمپتیوں کی سرچہ بھی اس میں سنسٹک کی جا سکے گی کیونکہ اگر ایسا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کو بھی آتنگواد کی سرچہ میں سامل کیا جائے گا تو یہ نئے کانون کیسے لگے کیسا کیا اس کا پرنام ہوگا یہ تو سمجھ بتائے گا Thank you Thank you so much آپ جڑے رہیں ہمارے چینل سے لگاتار ہم ایسے ویڈیوز لاتے رہیں گے کام کی بات کرتے رہیں گے اور اگر آپ اس میں کچھ بھی سجھاؤ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کومنٹ کر کے دے سکتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں اس کو سامل کریں گے اور کام کی بات اسے ہی کرتے رہیں گے Thank you Thank you so much Jai Hind Jai Vaharat